اسلام علیکم ناظرین ناظرین قومیں انسانوں سے بنتی ہیں اور انسان انسانیت سے اگر انسان میں انسانیت نہ ہو تو بس وہ صرف آدمی ہوتا ہے ناظرین دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے وہ چاہتا ہے کہ اس کی قطر ہو اور جن قوموں کے لیڈر، لیڈر، درد دل رکھنے والے اور اپنی ریایہ کی دکھترد کو سمجھنے اور اپریشیٹ کرنے والے ہوں گے یقیناً اس کا اثر اس کی قوم پر بھی ضرور پڑتا ہے ناظرین حالی میں ایک پاکستانی عبدالغفور کی ایک ویڈیو سوشل ویڈیو پر وائرل ہوئی عبدالغفور ایک کمپنی طالبات میں ایک ڈلیوری بائی لیکن اس معمولی سے ڈلیوری بائی کو آج دبائی کے پرنس خود ملنا چاہتے ہیں اس کی کہانی شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی کی راستے سے پتھر کانٹا یا رکاوٹ ہٹانا صدقہ ہوتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں کتنی بار یہ صدقے کا موقع ملتا رہتے ہیں لیکن ہم نے کبھی توجہ نہیں دی چلے ہم آپ کو عبدالغفور کی ویڈیو دکھاتے ہیں عبدالغفور کی اس فحل کو کسی آدمی نے کیمرے میں قید کر لیا اور سوشل میڈیا پر ڈال دیا جب دبائی کی حکمران نے اس ویڈیو کو دیکھا تو اس نے کیا کہا یہ ہم آپ کو اپنی سکرین پر دکھاتے ہیں اور اس کے کچھ عرصے بعد شیخ نے ہزہائی نس نے عبدالغفور کو تلاش کیا اور ان سے ملاقات کا اظہار کیا اور ان کو خود کال کی حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں جو بھی بادشاہ ہوتے ہیں جو بھی پریزیڈنٹ ہوتے ہیں ان کو ایک عام آدمی کی رسائی نہیں ہوتی ایک عام آدمی ان کو کبھی بھی نہیں مل سکتا اتنی احسانی کے ساتھ ناظرین یقین ان اگر ہم کسی کیلئے احسانیے پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لئے وہ اسباب پیدا فرمائیں گے کہ جن کا ہمیں کوئی وحم و گمان بھی نہ ہوگا ہم اپنے اردگر دیکھیں اپنے لوگوں کو دیکھیں حالات کو دیکھیں اور جتنا ہو سکتا ہے ان کے لئے احسانیے پیدا فرمائیں گے اور یقین اللہ تعالیٰ آپ کے لئے ضرور احسانیے پیدا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے اور سننے والا ہے آج پاکستانی قوم اس پاکستانی نوجوان پر فخر کر سکتی ہے جس نے اپنے ملک کا نام روشن کیا اور امید کی جاتی ہے کہ دبائی کی احمران اس کی کچھ مالی محاملت بھی کریں گے اس کی اپریسیشن کریں گے اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو آپ کو موٹیویٹ کیا ہو تو کنڈلیس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کھیجی اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ